آپ مال اوپر کرو آپ دونوں کا نام کیا ہے اور آپ نے کیا ہے شہریان اور احمد حسین کیسے نگ رہے آپ ادھر السلام علیکم پیارے ویورز کیسے ہیں آپ لوگ سب جی تو آج کا ویلوگ بہت ہی زبردست ہونے والا ہے آپ نے بلکل بھی ویڈیو کو سکپٹ نہیں کرنا جی تو آج کا جو ویلوگ ہے جی وہ ہے جی دعوت ویلوگ تو جی ہماری گھر آ رہے ہیں کچھ گیسٹ آ رہے ہیں آپ لوگ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ ہمارا نیو گھر جو ہے ہم وہاں پہ شیفٹ ہو چکے ہیں اور میں نے آپ کو اپنے کچن کا ٹور بھی دیا تھا اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا آپ نے میرا ویلوگ جس میں میں نے آپ کو کچن کا ٹور کروایا تھا تو میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں لنک سینڈ کر دوں گی تو آپ وہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا تو یہ جی میں دعوت کی تیاری کر رہی ہوں اور یہ میں کیا بنا رہی ہوں جی میں بنا رہی ہوں ڈھابا سٹائل کی مٹن کڑھائی جو کہ بہت زیادہ مزیدار بنتی ہے اور سپیشلی انہوں نے فرمائش کی تھی جو ہمارے گھر گیسٹ آ رہے ہیں کہ ہمیں آپ نے یہ مٹن کڑھائی لازمی کھیلانی ہے تو یہ مٹن کڑھائی ہم بنا رہے ہیں اور اگر اس کی آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے کمپلیٹ تو وہ میرا جو دوسرا چینل ہے روشنی کوکنگ وہاں پہ جا کے آپ ساری میری جتری بھی کوکنگ سے ریلیٹڈ ویڈیوز ہیں آپ وہاں پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ ہماری جو مٹن کڑھائی ہے ماشاءاللہ سے بن کے ریڈی ہو چکی ہے بہت زیادہ مزیدار بنتی ہے آپ شکل سے ہی انتاظہ لگا رہے ہوں کے کہ یہ کتنی زیادہ مزیدار بنی ہوگی جی تو یہ لاسٹ میں جی میں نے اس کے پر جی کچھ ہرہ دھنیا ڈالا ہے کٹ کے ہری مرچیں اور جویننگ شیپ میں کٹا با جی ادرک ڈال دی ہیں تو یہ ہماری مٹن کڑھائی ریڈی ہو چکی ہے اس کو ہم سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد جی پھر میں نے ڈیزرٹ میں بنایا تھا جی لبے شیرین جو کہ بہت زیادہ مزیدار بنتا ہے تو یہ جی میں نے بس ریڈی ہی کر لیا ساری چیزیں میں نے مکس کر دیا ہے اس کے بعد جی میں اس کو ڈالوں گی جی ڈیزرٹ کو کسی صاف سے خوبصورت سے بال میں تو اس کو جی ہم شفٹ کرتے ہیں اور شفٹ کرنے کے بعد جی تھوڑی سی میں نے اس کے پر جی گارمیشن کی تھی ڈرائی فروٹ سے پستا اور بادام سے تو یہ ہماری لبے شیری ریڈی ہو چکی ہے اس کو میں فریج میں رکھتی ہوں کیونکہ یہ تھنڈی تھنڈی ہی بہت مزیدار لگتی ہے تو اگر آپ اس کی پوری ویڈیو باج کرنا چاہتے ہیں جو میرا دوسرا چینل ہے روشنی کوکنگ وہاں پہ آپ جا کے ویڈیو باج کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے میرا چینل نہیں سبسکرائب کیا تو اس چینل کو بھی جا کے جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور اس کے بعد جی پھر میں نے سیلڈ بنایا تھا اور یہ جی میں نے کھیرے کاٹے ہوئے ہیں پیاز ہیں اس کے بعد جی مکس ویڈیٹیبل کا میں نے رائتہ بنایا تھا دہی والا جو کہ بہت ٹیسٹی بنتے ہیں اور رائتے کے ساتھ جی پھر میں نے گرین جو ہری چٹنی ہوتی ہے وہ بھی بنائی تھی جی تو یہ دیکھیں جی یہ کھیرے کاٹے ہوئے ہیں پیاز ہیں ٹیمارٹر اور ساتھ میں نے لیمن بھی کٹ کر کے رکھ دی ہیں اور اس کے بعد میں نے جی اور کیا بنایا تھا جس کے بعد میں نے بنایا تھے مٹن کے کوفتے اور مٹن کے کوفتے جی بہت زبردست بنتے ہیں یہ بھی آل ریڈی میں اس کی ویڈیو جو ہے اپنے دوسرے چینل پہ اپلوڈ کر چکی ہوں روشنی کھوکنگ پہ تو وہاں پہ جا کر آپ یہ ساری جو ویڈیوز ہیں تو آپ میرے دوسرے چینل پہ جا کے بات کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی ہمارے بہت ہی مزیدار سے کوفتے جو ہے بن کے ریڈی ہو چکے ہیں تو بہت زیادہ یہ مزیدار بنتے ہیں اکثر لوگ شکریت کرتے ہیں کہ ہمارے کوفتے ٹوٹ جاتے ہیں تو آپ میرے دوسرے چینل پہ اس کا ویزٹ کیجئے گا تو کبھی بھی آپ کے کوفتے نہیں ٹوٹیں گے تو پھر آپ نے لازمی اس ریسپی سے کوفتے ٹرائے کرنے انشاءاللہ آپ کے کوفتے جو ہیں وہ کبھی بھی نہیں ٹوٹیں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد جی پھر میں نے بنایا تھا جی مکس ویجیٹیبل کا پلاو جو کہ بہت ٹیسٹی بنتا ہے اس کی بھی سپیشلی مجھے فرمائش آئی تھی کہ ہمیں آپ نے پلاو لازمی کھلانے تو یہ جی ان کی فرمائش پہ یہ جی میں بنا رہی ہوں جی مکس ویجیٹیبل کا پلاو جو کہ بہت مزیدار بنتا ہے تو ایک اور بات میں آپ کو بتانا بھول گی کہ ہمارے گھر کون سے گیسٹ آ رہے ہیں ہمارے جی فیملی فرینڈز ہیں بہت گہرے مطلب تو ان کی کال آئی تھی کہ ہم آپ کے گھر آنا چاہتے ہیں آپ کے گھر کی مبارک بات دینے تو پھر ہم نے سوچا کہ چلیں جی پھر دعوت ہی دے دی جائے ان کو تو اس طرح سے جی یہ ان کے لئے جی ہم انتظام کر رہے ہیں دعوت کا اور یہ جی میں بنا رہی ہوں جی بیف کے شامی کباب بیف کے شامی کباب بہت زیادہ ٹیسٹی بنتے ہیں اگر آپ مٹن کے بنائیں گے چکن کے بنائیں گے لیکن وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا جو کہ بیف شامی کباب کا آت ہے تو یہ جی سارے جی میں نے شامی کباب بھی فرائی کر رہی ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت ٹیسٹی بنے رہے ہیں آگے چلو آجو آجو آپ بال اوپر کرو آپ دونوں کا نام کیا ہے اور آپ کا کیا ہے شہریان اور احمد حسین کیسے لگ رہے آپ کے در جو اچھا لگ رہے ہیں در آکے جی تو مہمان ہمارے گھر آ چکے ہیں اور جی ہم نے ڈینر پہ انوائیڈ کیا تھا مہمانوں کو اور یہ جی اپنے ساتھ کچھ گفٹ پہ لے کر آئے ہیں نیو گھر کی مبارک بات کے لئے تو اس کے اندر کیا چیزیں ہیں یہ میں آپ کو جی بعد میں دکھاؤں گی تو ابھی تو جلدی سے ہم جی کھانے کا انتظام کرتے ہیں کیونکہ مہمانوں کو بوٹ لگی ہوئی ہے یہ جی میں نے دستر خان بھی چھا دی ہے تو سب سے پہلے جی یہاں پہ میں نے پہلے جی برطن بغیرہ رکھیں ڈینر سیٹ کھانے کی پلیٹس بغیرہ جو ہوتی ہیں چمچے بغیرہ گلاس رکھیں اس کے بعد جی یہاں پہ سیلڈ بغیرہ رکھ دیا جی چٹنیاں اور جو میں نے سیلڈ بنایا تھا وہ میں نے یہاں پہ رکھا ہے اس کے بعد جی پھر میں نے سالن آکے رکھیں یہاں پہ یہ ہے جی زبردستے کوفتے اور اس میں کیا ہے یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ ہے جی ہماری ڈھاوہ سٹائل کی مٹن کر ہائی ابھی میں نے اس کا ڈھکا نہیں کھول ہے زبردستے خوشبویں بہار آنا شروع ہو گئی ہیں تو جیسے جیسے میں چیزیں ڈالتی جا رہی تھی تو ویسے ویسے میں آپ کو چیزیں جو ہیں دکھاتی جا رہی ہوں تاکہ یہ بھی نہ ہو کہ مہماروں کے آنے سے پہلے ہی یہ جی چیزیں ساری ٹھنڈی ہو جائیں اور یہ جی ساتھ جی میں نے کول ڈرنکس رکھیں ہیں جی مرنڈا اور سیون آپ بچوں کو مرنڈا بہت زیادہ پسند آتی ہے اور اس کے بعد جی روٹی ہے اور روٹی کے ساتھ جی پھر یہ جی میں نے آکے جی شامی کباب بھی یہاں پہ رکھ دی ہیں جلدی سے جی تو کھانا میں نے لگا دیا ہے اور یہ جی میں روٹی ہے یہ میرا کھانا میں نے آپ کو نہیں دکھائی تھی اور اب میں آپ کو اپنی ویجیٹیبل پلاو کی لوگ پر دکھا دیتی ہوں یہ ہے جی ہمارا بہت زبردستہ ویجیٹیبل پلاو تو اب کیا کریں گے جی ہم کھانا کھائیں گے اور کھانا کھانے کے بعد جی پھر میں آپ سے بات کرتی ہوں جی تو کھانا ہم نے کھا لیا ہے اور ماشاءاللہ سے سب کو کھانا بہت زیادہ پسند آیا بہت زیادہ میری تعریف ہوئی شکر الحمدللہ میری محنت کا پھل مجھے مل گیا تو آج بیورز میں نے آپ لوگ کی خاطر جو ہے بہت زیادہ محنت کی ہے اس بلوک میں کیونکہ آپ لوگ کو پتہ ہے کہ جب دعوت دی جاتی ہے تو دعوت میں کتنی زیادہ محنت ہوتی ہے کام بڑھ جاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ بھی میں نے ویڈیو بنائی تاکہ آپ لوگ بھی دعوت بلوک جو ہیں وہ انجوائے کر سکیں تو ویڈیو کو لازمی آپ نے لائک کرنے چینل کو سبسکرائب کرنے تو ویڈیو کو شیئر کرنا بھی مت بھولے گا اپنے فرنڈ اور فینلی میمبرز کے ساتھ تو آج کی بلوک کا ادھر ہی اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ نیکٹ فلوک کے ساتھ میں پھیر ہوں گی اللہ حافظ